موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو ان غیر ملکیوں کے لیے جن کے نئے ویزے سٹیمپ ہو گئے اور کرونا وارث کی وجہ سے استعمال میں نہیں آئے اور ایکسپائر ہو گئے تو ان نئے ویزوں کو پھر سے استعمال میں لانے کے لیے جس خطاب کی ضرورت ہے جو کفیل سے لیٹر لے کر سعودی امبیسی یا سعودی کونسلٹ میں جمع کروانا ہے اس کا طریقہ کار بتاؤں گی کہ آپ نے وہ خطاب کیسے حاصل کرنا ہے اور کس طرح فیل کرنا ہے میری ویڈیو کو گوڑ سے دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو سکیں تفصیلات کو آگے بڑھائیں گے مگر اس سے پہلے بسمانیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں نیز ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بوک ووٹس ایپ اور ٹویٹر پر شیئر کرنا مت بھولئے گا ناظرین پاکستان انڈیا یا کسی بھی ملک میں مجود تارکین وطن جن کے نئے ویزے سٹیمپ ہو کر ایکسپائر ہو گئے تو وہ یہ ویڈیو سپیشل ان کے لیے ہیں ناظرین آپ نے سعودی عرب آنے کے لیے کہیں سے بھی نیا ویزہ خریدا ہے اور آپ کا کوئی بھی مینہ ہے تو آپ کو سعودی امبیسی یا کونسلیٹ میں اپنے نئے ویزے ایکسپائر کو دوبارہ سے استعمال ملانے کے لیے جس لیٹر کی ضرورت ہے جس کا آپ کو خطاب بنانا بہت ضروری ہے اس کا لنک میں نے ڈسکریپشن میں دے دیا ہے آپ لنک کے ذریعے اس خطاب کو حاصل کر سکتے ہیں اخبار الخلیج 24 نے اس خطاب کا طریقہ کار بتایا ہے آپ کو لیٹر فیل کرنے کے لیے آپ کو خدمت المقیمین میں جا کر جن کے نئے ویزے ایکسپائر ہوئے ہیں ان کے لیے سعودی داخلہ نے بیان لکھا ہے ناظرین اگر آپ نے خود خطاب تیار کرنا ہے تو نمبر ایک آپ نے جس امبیسی یا کونسلیٹ میں اپنا ویزہ لگوانا ہے اس کا نام لکھنا ہے نمبر دو پر جس ایجنسی کے نام سے ویزہ بنا ہے اس کا نام اور اس کا رخصہ نمبر لکھنا ہے نمبر تین جس کے نام پر ویزہ ہے اس کا نام لکھیں نمبر چار کوئی بھی مینا لکھیں نمبر پانچ اپنا پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے نمبر چھے جس کا ویزہ ہے اس سعودی کا نام لکھنا ہے نمبر سات ویزہ نمبر لکھنا ہے نمبر آٹھ ویزہ کی تاریخ لکھنی ہے جس تاریخ کو ویزہ ایشو ہوا تھا نمبر نو پر آپ نے سعودی اپنے کفیل کا شناختکار نمبر لکھنا ہے ناظرین اگر آپ نے فارم خود فیل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار بتا دیا ہے اور اگر آپ اپنے ایجنٹ سے کروانا ہے تو اس کا لنک میں نے دسکریپشن میں دے دیا ہے کہ آپ کو کیسے پرنٹ نکلوانا ہے آپ کی احسانی کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو کمنٹس کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ